ناظرین کیا آپ جانتے ہیں لاکھوں سال پہلے انڈیا برائی آزم آسٹریلیا اور سمندر کا حصہ تھا اور پھر توفانی زلزلوں کے بعد یہ آسٹریلیا سے جدا ہوا اور یہاں ہمالیا کے پہاڑوں کا جنم ہوا اور اس کے ساتھ گنگا جمنا کے زرخیز میدان بھی وجود میں آنے لگے اس خطے میں پہلا انسان کب آباد ہوا کہاں آباد ہوا کیسے بڑی بڑی تہذیبیں وجود میں آئیں دنیا کی خطرناک ترین لڑائی مہا بھارت کب لڑی گئی بھارت بنا دیا تھا اور بہت سی نئی معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو آپ کو ہمارے چینل کی سیریز دنیا کے ایک سو پچانوے ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں خوش آمدید کہا جاتا ہے ہماری اس سیریز کا مقصد ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں پہلے سے زیادہ دیکھ چاند اور سن سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کا بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس مزید معلوماتی ویڈیوز آتی رہیں دوستو ہندوستان عبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے جس کی ایک عرب 35 کروڑ عبادی ہے ہندوستان کا رقبہ 32,87,263 کلومیٹر پر محیط ہے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے یہاں مختلف قومیں اور مذہب کے ماننے والے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اگرچہ نسلی اختلفات حضادات اور فسادات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں مگر آج ہم بات کریں گے ہندوستان کی مکمل تاریخ کے بارے میں جیہاں 55,000 قبل مسیح سے لے کر ازادیہ ہند 1947 تک ناظرین 1947 سے پہلے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک بریٹش انڈیا ہوا کرتے تھے انگریزوں نے 1855 میں پہلی بار بنگال پر قبضہ کیا اور بعد میں 1857 کی جنگ ازادی کے بعد پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی جو 1947 تک جاری رہی انگریز ہندوستان کیسے پہنچے اور انہوں نے کیسے قبضہ کیا ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں دوستو کہتے ہیں کہ 225 ملین سال پہلے موجودہ ہندوستان براعظم اسٹریلیا کا حصہ ہوتا تھا جیہاں چونک گئے نا آپ دراصل ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ 50 ملین سال پہلے بڑے پیمانے پر زلزلوں کی وجہ سے ہندوستان کا خطہ براعظم اسٹریلیا سے جدہ ہوا ہماری زمین کے اندر ٹیکٹس پلیٹیں ہوتی ہیں ایسے ہی انڈیا کی ٹیکٹس پلیٹ ایک بڑے زلزلے کی وجہ سے براعظم یورپ کی ٹیکٹس پلیٹ سے جار ٹکرائیں اور ایک نئی ٹیکٹس پلیٹ بنی جسے یوریشین پلیٹ کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماریہ کے پہاڑ اور سندھ کے گنگا جمنا کے میدانی علاقے وجود میں آئے تھے ناظرین کہتے ہیں پچپن ہزار سال پہلے افریقہ سے اولین ہومو سیپین انسان براعظم یورپ کے راستے ہندوستان پہنچے تھے یہ ہومو سیپین انسان موجودہ انسان کے اباؤ اجداز تھے اور پھر تقریباً پینسوٹ سو قبل مسیح ہندوستان میں کھیتی باڑی اور پالتو جنور پالنے کا بقاعدہ آغاز ہوا ہے یاد رہے اس دور کو سٹون ایج کہتے ہیں یعنی پتھر کا زمانہ جب لوہا اجاد نہیں ہوا تھا اور تمام ہتھیار پکانے کے برطن حل جوتنے کا سامان صرف پتھروں سے بنایا جاتا تھا پھر یہاں ہمیں وادی سندھ کی تہذیب جو تین ہزار سال قبل مسیح کی ہے اس کے اثار قدیمہ ملتے ہیں جس کے مرکزی شہر مہانجو دارو، ہڑپا، مہرگڑ وغیرہ تھے وادی سندھ کی تہذیب کیسے ختم ہوئی تاریخ دان بھی ابھی تک اس بات کی کھوج نہیں لگا پائے ہیں دوستو وادی سندھ کی تہذیب ختم ہونے کے بعد گنگا جمنا تہذیب کا دور شروع ہوتا ہے یہ گنگا جمنا تہذیب دکن سے لے کر دھیلی اور پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی ناظرین محققین اس بات پر متفق ہیں کہ دو ہزار قبل مسیح یہاں موجودہ ہندوئزم کی شروعات ہوئی ہے دراصل یہ وہ زمانہ ہے جب آرین نے جو کہ سنٹرل ایشیا سے تعلق رکھتے تھے ہندوستان کو فتح کر لیا اور قدیم باشندوں دراور قوم کو غلام بنا لیا پھر ہندوستان میں آریا سماج اور ہندو مذہب کے دور کا آغاز ہوتا ہے ناظرین ہندوستان کا جغرافیہ چونکہ بہت بڑا ہے تو یہاں مختلف خطوں میں مختلف قوموں نے مختلف اوقات میں اپنی حکمرانیاں قائم کی جیسا کہ دکن نامی علاقے میں تین ہزار قبل مسیح سے دو ہزار قبل مسیح تک بادشاہت کا آغاز ہوا ہے گنگا جمنا خطے میں سولہ مختلف ریاستیں تھی جنہیں مہاجن پداس کہا جاتا تھا کہتے ہیں تین ہزار قبل مسیح میں ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی لڑی گی جسے مہابارت کہتے ہیں یہ لڑائی پینتیس سال تک روز لڑی جاتی تھی جس میں چالیس لاکھ انسان قتل ہوئے یہ سب معلومات ہندووں کی مقدس کتاب مہابارت میں لکھی ہوئی ملتی ہیں پھر یہاں نپال سے تعلق رکھنے والے گوتم بدھ جن کا زمانہ تقریبا پانچ قبل مسیح بنتا ہے تشریف لائے اور مغد نامی ریاست میں بدھ مت کی تعلیمات شروع کی ان کی وفات کے بعد پانچویں صدی قبل مسیح سے پانچویں صدی عیسوی تک کے ہندوستان میں بدھ مت کا عروج رہا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان تیسری صدی قبل مسیح تک کبھی بھی ایک متحد ریاست نہیں بنا ہوا تھا مگر تیسری صدی میں عشوک آزم وہ پہلا حکمران تھا جس نے سارا ہندوستان فتح کیا اور موریا سلطنت کی بنیاد رکھی پھر اس کے بعد جکے دیگرے گپتا چولا چراس حکمرانوں نے ہندوستان پر حکمرانی قائم کی ناظرین چھ سو عیسوی سے لے کر بارہ سو عیسوی تک ہندوستان پھر مختلف حصوں میں تقسیم ہوا اور مختلف طاقتور ہندو خاندان حکمران تھے اکثر لڑائیاں ہوتی اور جغرافیائی سردیں تبدیل ہوتی یہ دسویں صدی تھی جب سنٹرل ایشیا کے مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان پر حملے کرنا شروع کر دیئے اور یہاں اپنی مقبوضات قائم کی اگرچہ سات سو بارہ عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان پر قبضہ کر لیا تھا مگر محمد بن قاسم کو جلد ہی حجاج بن یوسف نے واپس بلا کر قید میں ڈال دیا تھا کتبتین ایبک نے دہلی سلطنت کی لاہور میں بنیاد رکھی جو تین سو بیس سال یعنی پندرہ سو چھبیس تک قائم رہی دہلی سلطنت میں پانچ خاندانوں نے حکومت کی ہے ممولک سلطنت بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک خلطی سلطنت بارہ سو نوے سے تیرہ سو بیس تک تغلق سلطنت تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ اور لودی سلطنت چودہ سو اکاون سے پندرہ سو چھبیس تک بنتی ہے زہیر الدین بابرم جو افغانستان کے حکمران تھے پانی پت میں ابراہیم لودی کو شکست دے کر مغلوں کی پندرہ سو چھبیس سلطنت کی بنیاد رکھی مغل سلطنت نے ہندوستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا دوستو ہندوستان کی تاریخ نے اس وقت انگڑائی لی جب واسکوڈے گاما نے جو ایک پرتغیزی ملاہ تھے نے یورپ سے سولہ سو اٹھانوے ہندوستانی بندرگاہ کالی کٹ تک ایک نیات جاتی راستہ ایجاد کر لیا اس کامیابی کے بعد انگریزوں نے بھی ہندوستان میں تجارت شروع کر دی اور سولہ سو میں ایس انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی ایس انڈیا کمپنی نے جل ہی کمزور مغل حکومت سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان کے اندر قبضہ کرنا شروع کر دیا ان کو سب سے بڑی کامیابی ستنہ سو پیسٹھ میں ملی جب انہوں نے ہندوستان کے زرخیز ترین صوبہ بنگال پر قبضہ کیا پھر ستنہ سو نینانوے میں سرنگا پٹم کی لڑائی میں ٹیپو سلطان کو شکست دے کر جنوبی ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور اٹھارہ سو ستاون میں دہلی میں مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو شکست دے کر رنگون میں قید کر دیا اور سارے ہندوستان پر حکمرانی قائم کر لی بہرحال انیس سو سے ہندوستان کی ازادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی ہندوستان کے بڑے رہنماؤں مہاتمہ گاندی جواہر لال نہرو بھائی پٹیل اور دیگر لوگوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت کانگریس بنائی اور ہندوستان کی ازادی کے لیے تحریک چلانا شروع کر دی جو انیس سو سنتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد کامیاب ہوئی جب پرطانیہ کو جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد ہندوستان چھوڑنا پڑا اور تین جون انیس سو سنتالیس ایک کے تحت انگریزوں نے بریٹش انڈیا کو دو حصوں پاکستان اور انڈیا میں تقسیم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کی ازادی کا اعلان کر دیا یوں پندرہ اگست انیس سو سنتالیس انڈیا ایک خود مختار ملک بن گیا آج کا بھارت کیسا دیکھتا ہے اس کی سیر کرنے کے لیے آپ کو ہمارے دوسرے چینل پر بنی ایک ویڈیو جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ